موسیقی نعام آیت نمبر ایک سٹھ بارسٹھ تریسٹھ چونسٹھ یہ آج کا ہمارا سبق ہے وہوا اور وہ مراد اللہ تبارک و تعالی جن کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے القاہر غالب ہے وہی اردو کا لفظ ہے لفظ قاہر غلب ایسے ہے وہوا القاہر اور وہ غالب ہے فوق اوپر عبادی ہی اپنے بندوں پر اللہ تبارک و تعالی غالب ہے تمام بندوں پر وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ اور بیجتا ہے وَيْهُوَ اَلَّا عَلَيْكُمْ تم پر حافظاتن یہ حافظن کی جمع ہے یہ حافظن کی جمع ہے حافظن حافظان تو ڈول ہے حافظون حفظتن حفظن 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 حفظاؤ حفظان حفوظن احفاظن یہ سارے اس کے جمع ہے عربی میں مختلف لیکن استعمال کبھی جیسے انسار ناصر کی جمع استعمال ہوتی ہے یہ احفاظ حالانکہ حافظ کی جمع احفاظ استعمال نہیں ہوتی لیکن حفظہ استعمال یعنی حفاظت کرنے والے اب اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے دو طرح کے پرشتے رکھے ہوئے ہیں ایک وہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتے ہیں اگر یہ پرشتے ہٹ جائے تو یہ جناتہ میں کھا جائے یہ پرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے انسان بچا رہتا ہے اور دوسرے پرشتے وہ ہے کہ جو کہ رامن کاتیبین ہے جو انسان کی نگہبانی کرتے ہیں گویا کہ یہ کدھر جا رہا ہے کیسے جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے وہ ساری چیزیں لکھ رہے ہیں وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَ حَتَّى کَبْ تَكْ یہاں تک اِذَا جَبْ جَاءَ آئِهِ الْمَوْتُ موت آحادَكُمْ تم میں سے کسی ایک کے پاس یہ موت فاعل ہے اور آحادَكُمْ اس کا مفعول ہے اب دیکھو وہ بتا رہا ہے الْمَوْتُ اس لئے الْمَوْتُ ہے حَتَّى جَاءَ الْمَوْتُ کیونکہ آنے والی چیز موت ہے اور آحادَكُمْ تم میں سے کسی کے پاس تَوَفَّتْ ہو تو پُورَ پُورَ لیتا ہے ہو اس کو رُسُوْ لُوْ نَا یہ تَوَفَّتْ ہو کا فَاعِل ہے ہمارے پرشتی ہیں دیکھو رُسُوْ لُوْ اور جمع ہے اور جمع کی وجہ سے اور چونکہ نسبت فرشتوں کی طرف ہے اس لئے آگے سیغہ توافت و مؤنس کا کیونکہ فرشتے سارے مؤنس ہوتے ہیں حضرت ازرائیل یہ ان کا سردار اور باقی جوانا وہ گروہ ہوتے ہیں حضرت ازرائیل علیہ السلام کے ساتھ کہ جو لوگوں کے وہ روح کو قبض کرتے ہیں توافت ہو رسولنا تو پورا پورا لے لیتا ہے اس کو ہمارے فرشتے وہم اور وہ لا یفرطون نہیں کوئی کوتا ہی کرتے میں نے اُس دن بھی بتایا تھا افراد کا معنی ہوتا ہے زیادتی اور تفرید کا معنی ہوتا ہے کمی اس لئے افرادہ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہے زیادتی کرنا اور یفرط و تفرید اس کے معنی ہے کمی یہ اپنے ڈیوٹی میں کوئی کمی نہیں کرتے ہیں بس سیکنڈ بھی اذا جاء آجلہم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ایک گڑینا آگے اور ایک گڑینا پیچھے وہم لا يفرطون سم ردو پھر ردو لوٹایا جاتا ہے الاللہ طرف طرف اللہ کے مولاہم مولا کارساز ہم ان کا الحق جو حق ہے جو حق یہ اللہ کی صفت ہے دونوں مولا بھی اللہ کی صفت ہے اور الحق بھی اللہ کی صفت ہے کہ اللہ جو کارساز ہے اور حق ہے اللہ آگاہ رہو خبردار لہو اسی کے لئے الحکم فیصلہ ہے یہ فیصلہ کا یہ فرشتوں کا اپنا کوئی اختیار اس میں نہیں ہے یہ صرف یہ تو کارندے ہیں اصل اختیار کس کے پاس ہے اللہ تبارک و تعالی وہوا اور وہ اسرع سب سے زیادہ جلدی حاسبین حساب لینے والا ہے قل آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من ینجیكم کون نجات دیتا ہے کون تم اے من ظلمات من سے ظلمات البر زمین خشک والبحر اور اندیروں سے مراد تکالیف مشکلات کون دیتا ہے تمہیں نجات خشکی اور سمندری خشکی اور طریقے اندیروں سے یعنی اس کے مشکلات سے پھر جب تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے نہ مصیبت آتی ہے تو ویسے تو لات منات عزا فلان 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 تدعونہ تذر عن یہ اس میں ہے سورہ قیامہ میں کہ بندہ جب بیمار ہوتا ہے تو پہلے ڈاکٹروں کے پاس گھوم پھر کے چل کر کر آگے سب کے جو بالکل آخری ٹائم آتا ہے نا تو کہتے ہیں اور کسی دم درود والے کو بلالو یہ قرآن کہتا ہے والتفت الساق ویساق الہ ربک یوم ایذین اس سے پہلے کیا ہے کہ اللہ اذا بلغت التراقی وقیل من راق کہ کون ہے کہ جو کوئی دم پڑھ لے کوئی درود پڑھ لے کوئی آیت پڑھ لے کوئی قرآنی تاکہ میری جنب بچت ہو جائے کسی طریقے سے تو مصیبت کے وقت بقی بندہ جو بھی جس کو بھی یاد کرے لیکن مصیبت کے وقت یاد کس کی آتی ہے اللہ تدعونہو تم پکارتے ہو ہو اسے تضرعا گڑ گڑا کر وخفیتا اور خفیہ طریقے سے لَئِنْ أَنْ جَانَ اور کہتے کیا ہو لَئِنْ اگر اَنْ جَا نَجَات دی ہوا زمیر ہے اللہ کی طرف نَا ہمیں مِنْ حَادِهِ اس سے اب حَادِهِ کیا ہے وَئِ ذُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَئِ مُسِيبَتْ مُشْكِلْ لَنَكُونَنَّ تو ضرور ہم ہو جائیں گے مِنَ الشَّاکِرِينَ شکر کرنے والوں سے ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے اگر جاگے بنتے نہیں ہیں قُلْ آپ کہہ دیجئے اللہ يُنَجِّيكُم اللہ نجات دیتا ہے تمہ مِنْ هَا اس سے یہا یہا دیہی اور ہا دیہی وہ ظُلُمَاتِ الْبَرْ وَالْبَحْرِ اللہ يُنَجِّيكُم مِنْ هَا صرف مِنْ هَا یہ نہیں وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ اور ہر تکلیب سے جب ہر تکلیب کو اٹھانے والی ذات اللہ یہ نجاتی وحی دیتا ہے تو پھر ہر تکلیب میں بندہ اللہ کو چھوڑ گے کسی اور کو کیوں بلائے اللہ يُنَجِّيكُم مِنْ هَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ سُمَّ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سُمَّ اس طرح کے موقع پہ آتا ہے بعید پھر کتنی بعید بات ہے انتم تشرکون تم اس کے ساتھ پھر بھی شرک کرتے ہو حالانکہ جب ساری مسئیبتیں دور کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے تو سُمَّ انتم تشرکون پھر بھی تم شریک ٹیراتے ہو پھر بھی تم شرک کرتے ہو دیکھو کس کس طریقے سے اللہ یہ پوری صورت اسی ہے اللہ مختلف انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ وحدہو لا شریک لہو ذات صفات ہر اعتبار سے اللہ اکھیلے ہیں واحد ہے اور صفات کے اعتبار سے بھی اور جتنے بھی جنہ بگڑی کو بنانے والی ذات ہے وہ کس کی ہے اللہ کی ہے اللہ کے ساتھ اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے